موسیقی نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بل انڈیا اور آپ کے ساتھ میں ہوں کا جو نران ایک بار پھر حاضر ہوں خاص پروگرام ہیلو ڈاکٹر لے کے اور میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر ایم پی چورسیا جو کی ایکس سی ایم او ہے ڈیپارٹمنٹ آف میڈیسن کے ڈی لیو ہسپیٹر سے سر آپ کا بہت سواگت ہے نیوز بل انڈیا میں سر آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو موس میں بیماریاں ہیں جیسے ویدر چینج ہوتا ہے اگر اوکٹوبر اور مارش تک کی ہم بات کریں تو اس میں بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں ہمیں خانسی رکھام بہت زیادہ ہوتا ہے رنی روز ہوتی ہے خانسی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے ختم نہیں ہوتی اسے کیا ایک وائرس سمجھا جائے یا ایک وائرل فیور سمجھا جائے کیا سمجھا جائے ایک چلی عام طور پر اکٹوبر سے میڈ فیوری تک فلو کا موسم ہوتا ہی ہے اور اس سمیں کہ路 چلتا ہے خانسی صور زیادہ ہوتا ہوتی ہے اورkąسر ہوتا ہے تھوڑی ٹارڈنس ہو سکتی ہے وہ ڈی اک ہو سکتا ہے اس بار یہ ہو رہا ہے کہ mid february کے بعد بھی ابھی بھی مارچ میں موسم بدل چکا ہے لگ بک گرمی آ گئی ہے پھر بھی یہ ابھی چلتا رہ رہا ہے اور یو جولی اس میں دو سے تین دن کا ہوتا ہے یہ لیکن اس باری کیا ہو رہا ہے کہ دو سے تین دن تک تو بکھار رہ رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی جوکان خانسی یہ لمبا کھچ رہا ہے اب ٹو ٹو ٹری ویڈس کچھ مریجوں میں ٹری ویڈس تک یہ ہوتا رہا ہے اس کے بعد ریلیف ہویا ہے تو یہ تھوڑا ڈیفرنس ہے ویسے یہ اس میں انفلنجا ویرس ہی ہے جو اس 3 & 2 ٹیٹ کا ہے اور یہ پچھلے نائٹین سکسٹی ویڈس سے ہوتا رہا ہے یہ ہمارے سمجھ میں چل رہا ہے ورلڈ وائیڈ لیکن اس بار اس کا تھوڑا سروب یہی ہے کہ تھوڑا لمبا کھچ رہا ہے جی ڈاکٹر اس کے جو لکشڑ ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں سمٹمز کیا ہے کیسے ہمیں سمجھ میں آئے کہ یہ نورمل وائرل ہے یا پھر کچھ اور ہے اور کیونکہ جیسے کی آپ نے بتایا کہ جو فیور ہے وہ دو سے تین دن تک رہتا ہے لیکن خانسی جو خان جو ہے وہ لمبا پھچ رہا ہے لوگ گھبراتے ہیں کروڑا کے بار سے لوگ درتے ہیں ہمیں انویسٹیگیشن کے لیے جانا ہے اور جو ریپورٹ آتی ہیں اس میں یہ کنفرمیشن ہو جائے گا تو اگر کنفرمیشن ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ ستری انٹو ہی ہے یا اس پاری جو کووڑی جو اب ایکسٹینڈڈ رہے گا ہمارے سمجھ میں وہ بھی ہے تو وہ بھی اب عام طور پر خطرناک نہیں ہے بس ایک بات ڈائی نوسیس ہو جائے تو آپ نسچنٹھ ہو سکتے ہیں اور جو آپ کی سیمٹمز ہیں بکھار نہیں ہے تو پھر گھبرانے کی جورت نہیں ہے انویسٹیگیشن ہی اپائیا پتا کرنے کا اور جدی تین دن سے لمبا ہائی گریٹ فیور چل رہا ہے اور ساتھ میں سانس پھولنے جیسا لگڑا ہے تو ڈاکٹر کے پاس بھیجٹ کرنا ضروری ہے اپنے ڈاکٹر کے پاس لگچائیں اور وہ چک کرنا ضروری ہے تاکہ پتا چلے کہ کوئی کیا لور ریسٹری تک انفیکشن ہے یعنی کوئی جیادہ گہرا انفیکشن تو نہیں ہے جیادہ سیئیس تو نہیں ہے بسکر ایک بار دکھا لیں اس کے بعد مسچنٹھ ہو سکتے ہیں یہ جو ابھی viral چل رہا ہے جس کا ذکر آپ نے کیا رنی نوز ہے جو تھوٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں صور ہو چکا ہے بخار چل رہا ہے تو کیا یہ اگر ہم کسی کے تچ میں آتے ہیں تو اس کو بھی فیل سکتا ہے تو ہمیں بچاک کیسے رکھنا ہوگا کیا کچھ کرنا ہوگا کہ ہم بچ سکے بچنے کا اپائی ہریک ریسپریٹری تنجی جج میں ایک ہی ہے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنا ایمنیٹی ایمپرووب رکھیں دوسرا ہے اپائی کی اپنے ہینڈ ہائیجین پر دھیان رکھیں دیسرا اپائی ہے جو عام طور پر جارے میں ہوتا ہے اس میں بیٹامین ڈیفیسینسی ڈیٹ ٹائپ کا بیٹامین شاید کم ہو سکتا ہے کیونکہ جارے میں لوگ کم ایکسپوزر میں رہتے ہیں ابھی جو موسم ہے اس میں عام طور پر لوگ باہر نکلتے ہیں تو بیٹامین ڈیفیسینسی نہیں ہوتی اس کے بعد ریولر ایکسرسائیڈ جروری ہیں اور عام طور پر ہمارے کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ کوئی ریسپریٹری انفیکشن آیا ہے تو ہم اس کی انویسٹیسل کرا جی ایک بار چکپ کرا لیں یا بھی انجین سے زیادہ چل رہا ہے ڈاکٹر یہ جو H3N2 وائرس کی بات لگاتار ہو رہی ہے بہت سائے ڈاکٹرز اس پر بات کر رہے ہیں وائرل انفیکشن بتا رہے ہیں انفرینزہ وائرس کا ریسپریٹری وائرل انفیکشن جو ہے وہ ہر بار ہر سال ہر جو ویدر چینج ہوتا ہے تو بدلتے رہتے ہیں یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اگر صحیح سبے پر صحیح پرکوشن نہ لیے جائے تو یہ جو وائرس ہے یہ انفرینزہ وائرس جو ہے اس کے ٹائپس ہیں A B C D اور انفرینزہ A commonly ہوتا ہے B بھی کئی بار ہوتا ہے اور A میں ان کی جو ہم نام کرن کرتے ہیں اس میں دو ٹائپ کے سب پروٹینز ہوتے ہیں ہم اگلوٹینیج اور نیورامینیڈیج تو H جو ہے وہ ہم اگلوٹینیج کو شو کرتا ہے اور N is for نیورامینیڈیج اس میں سیفٹنگ اور ڈریفٹنگ چلتی رہتی ہے وائرس میں تھوڑا بہت چینج ہوتا رہتا ہے عام طور پر اور یہ سب سے پہلے 1968 میں S3N2 دکھا گیا تھا اور اس کے بعد سے بیچ میں آپ کو یاد ہوگا 2009 میں H1N1 آ گیا وہ سب ٹائپ خطرناک تھا اور وہ پینڈیمک ہو گیا تھا اپیڈیمک ہمارے انڈیام ہو گیا پھر کئی جگہ ہوا پینڈیمک ہو گیا تھا لیکن وہ بعد میں کنٹرول ہو گیا تو ان میں سیفٹنگ ڈریفٹنگ چلتی رہتی ہے اور 10 to 50 years کے انترال پہ ان کا اپیڈیمک ہو جائے کرتا ہے اور پینڈیمک ہو جائے کرتا ہے لیکن یہ سماج میں رہتا ہے ابھی والی جو ویرائیٹی ہے یہ S3N2 ہے کھترناک نہیں ہے دو ہی تین دن رہ رہا ہے اس کے بعد جو سنیجن یا مائل کفنگ جو بس اس کے لئے ہمیں یہ دھیان لکھنا ہے کہ ہم گھر میں رہیں ریسٹ کریں اچھی طرح اور خوب ایڈیگویٹ فلویڈ لیں طرح پدارت خوب لیں تو ہم ٹھیک رہتے ہیں اس کے لئے دکٹر دیکھیں جب سے Corona وارث آیا ہے 2020 کے بعد جو ریسپریٹری سسٹم وہ لوگوں میں ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں لوگ پریشان ہیں کہ وہ سانس نہیں لے پا رہے ہیں جب وہ سیڑھیا چڑھتے ہیں تو ان کی سانس پھولے لگ جاتی ہے جو یہ موسمی وارل ہے یا وارسز ہے وہ کتنا گھاتک ہو سکتے ہیں Corona وارث کے بعد کیونکہ لوگوں کی ریسپریٹری سسٹم پہ بہت گہرا اثر پڑا ہے دیکھیں Corona وارث بھی 1930 سے ورلڈ میں ہے پہلے یہ برٹس میں دیکھا جاتا تھا 1930 میں 1960 میں human میں بھی دیکھا گیا تھا mild infection ہوا کرتا تھا جو اس کی بریٹی آئی 19 میں نومبر 19 نومبر دسمبر میں جو آئی جس کے بعد اس کا نام دیا گیا COVID-19 جی SARS-COV novel virus N-19 نام دیا گیا یہ اس کی دوسری بریٹی تھی خطرناک بریٹی جس کی transmissibility بہت زیادی تھی activity بہت زیادہ تھا اور اس کے چلتے بہت لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی تو otherwise یہ Corona وائرس بھی ورلڈ میں پہلے سے ہے ابھی جو اس کی ٹائپنگ چل رہی ہے اس میں کوئی درنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمارے انڈیا میں تو ویکسینیشن کا اتنا اچھا اماؤنٹ ہوا ہے اتنا coverage ہوا ہے ویکسینیشن کا کہ اس کے بعد ہم لوگوں کو بلکل ضرورت نہیں ہے ماس امیونیٹی آ چکا ہے تو اس میں بھی یہی سیم جیسے انفلوینجا میں ہوتا ہے اس میں بھی جو سیمٹمز ہیں وہی سیم ہیں بلکل مائل فیور ہونا خانسی جھکام تھروٹ ایریٹیشن اور کسی کسی کو ڈاڑیا ہو سکتا ہے بچوں میں آن طور پر ڈاڑیا ہوتا ہے اور الٹی جیسی ہو سکتی ہے بلکل صاحب اپنی صحیح اگر کیا ہے بہت سالے لوگ ایسے ہیں جو شکایت کر رہے ہیں کہ انہیں پہلے تو فیور ہو رہا ہے اس کے بعد خانسی جھکام ہو رہا ہے لیکن ان کے پیٹ میں جو درد ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو ہو رہا ہے وہ کس وجہ سے ہو سکتا ہے کیا یہ بھی بیماریاں اسی میں ہی کاؤنٹ کیا جائے گا یہ عام طور سے لو ہیمینیٹی والے لوگوں میں ہی ہوتا ہے اور میں نے کہا کہ یادی تین دین سے زیادہ فیور ہے ہائی گریڈ فیور ہے یادی مان لیجے ہنڈیڈ ون پائنٹ پائیو یا ہنڈیڈ ٹو سے اوپر کا فیور ہے اور اوپر کا لمبا کھچ رہا ہے تو ڈاکٹر سے ضرور ملیں اس کا انویسٹیگیشن اور ٹریٹمنٹ ضروری ہے ٹریٹمنٹ زیادہ تر سپورٹیو ہوتا ہے لیکن اگر ڈاکٹر کی سوبر ویژن میں ہو تو اچھا رہتا ہے اور دوسرا اس میں ایڈیڈ کوئی انفیکشن نہ ہو بیکٹریئر انفیکشن اس کا دھیان رکھنا پتا ہے یعنی عام بھاسم میں اگر ہم سمجھ سکیں تو ہمیں بہت زیادہ سابدھان رہنے کی ضرورت ہے سرکشت رہنے کی ضرورت ہے اور جو وائرل چل رہے ہیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور اگر آپ کو ہوتا ہے تو آپ کو بھی سابدھان رہنا ہے کہ آپ کے سامنے والے جو آپ کے ساتھ رہ رہا ہے اس کو یہ وارث نہ ہو اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں اور precautions ضروری ہے سر ابھی یہ میں پڑھ رہی تھی یہ آپ کی کا ایڈیشن ہے اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں Corona vaccines confusions and cruisities 2nd edition Just switch off Corona اس میں کیا وہ باتیں ہیں جو لوگوں کو جاننی چاہیئے کیونکہ کرونا کے بعد سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہتے ہیں کرونا کے بعد سے ہمیں سانس لنے دکھت ہوتی ہے جو heart attack کے معاملے ہیں وہ بھی بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں cardiac attack وہ بھی بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں young stress میں بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے alcohol smoking کتنی زیادہ ذمہ دار ہے ہمارا lifestyle کتنا زیادہ ذمہ دار ہے ہمیں کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں سب سے زیادہ ضروری ہے اپنا immunity کو اچھے کہ ہم nutritious diet لیں جس میں پرچول ماترہ میں micronutrients ہوں جی micronutrients کا مطلب zinc copper selenium magnesium یہ سب دھیان رکھنے کی ضرورت ہے اور vitamins بھی اچھی ماترہ میں اور protein اچھی ماترہ میں تو nutritious diet لینا ضروری ہے دوسرا یادی regular exercise کریں گے تو immunity بہت اچھی رہے گا تو یہ دو چیزیں کرتے رہیں تو آپ کی immunity بہت اچھی رہے گی تو اپنا improve کو دوسرا یادی بار بار ہو رہا ہے تب vitamins کی طرف موسیقی چیزیں کریں نمبر ڈو موسیقی سٹیئر کیس میں ہم نے ٹچ کر لیا نمبر تھری ہوتا ہے تھرو گلاسے جس کو بولتے ہیں کہ جیسے ہم بچے کو کش کرتے ہیں یا فیملی میں ہم سیم گلاسے سے پانی پی رہے ہیں تو اس کے تھرو بھی ہو سکتا ہے اور چوتھا ہوتا ہے کہ ہینڈ سے پیا یا حق پیا تو اس میں ہو سکتا ہے تو یہ چار ہی راستے ان سے بچنے کے لیے ہمارے پاس راستہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ہینڈ ہائیجین پر دھیان رکھیں اپنا نا اور موں یہاں پہ ہم اپنی ہاتھ تب ہی لے جائیں جب ہم نے پہلے سوپ ہینڈ وارٹر سے ہاتھ دھو لیا ہے یدی ہم اتنا دھیان رکھیں گے کراؤڈڈ ایڈیا کو ایڈ کریں جن کو بھی بار بار خانسی کی دکت ہے تو کووڈ نہیں ہے پھر بھی N95 mask یہ بہت ضروری ہے اور سوچل ڈسٹینسنگ اتنے چیز رکھنے پر ایک دم آپ اپنے کو پچا سکتے ہیں یہ بہت ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے بہت سارے سوالوں کی جواب اس میں ہے کچھ اگر آپ درشکوں کو بتا رہا چاہیں تو ہاں اس میں یہ ہے کہ اس کا جو سیکنڈ چپٹر ہی ہے اس میں وائرس کے بارے میں اس کے سائج کیا ہے اور اس کی کیا پرکرتی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کے بعد جو نیکس چپٹر ہے اس میں انفیکشن کا موڈ کیا ہے ٹرانسمیشن کیسے ہوتا ہے وہ شورٹ میں ویری سیمپل لانگویج میں سیمپل لانگویج میں یہ ہے کہ کیسے ہوتا ہے انفیکشن کہاں سے سوغات ہوتی ہے اور مریج تک کیسے پہنچتا ہے اور کیسے ہم بچ سکتے ہیں تو یہ جن مریجوں نے پڑھا ہے جن دکتی نے پڑھا ہے انہوں نے اپنا بچاؤ کر آیا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے میں میں ذکر کیا دکٹر صاحب میں نے ذکر کیا کہ سموکنگ اور ایلکو ہول ینگ سٹرز میں بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اس کے علاوہ پولیوشن بھی بہت زیادہ اس میں ایفیکٹیو رہتا ہے جب آپ ساس لیتے ہیں تو پولیوٹڈ ایریا میں رہتے ہیں تو بہت زیادہ آپ کو پریشانی ہوتی ہے تو کیا یہ سب بھی کارڈ ہو سکتے ہیں کہ ہمارا جو ریسپریٹری سسٹم ہے وہ اتنا سٹرانگ نہیں ہے بلکل پولیوشن سے آپ کا لنگ افیکٹڈ ہوتا ہے اور once your لنگ is weak تو کورونا وائرس ہو یا انکلوینجا وائرس اٹیک جلدی کرتا ہے وہی حال الکوہل میں الکوہل بھی ایک تو آپ کو کیلریز ایڈ کرتا ہے تو ایک تو آپ ویٹ اور میٹا بولیم کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور دوسرا آپ کا ایمینیٹی لوگ کرتا ہے تو اس کے وجہ سے بھی انفیکشن جلدی ہونے کا چانسز ہوتا ہے الکوہلک میں کوئی بھی ریسپریٹر انفیکشن جلدی ہوتا ہے اور جو ایر پولیوشن ہے اس کے چلتے ہماری لنگ میں جو دککتیں ہوتی ہیں ان میں انفیکشن کا چانسز جادہ ہوتا ہے چاہے وہ کووید ہو یا مائنفلنجا ہو یا کامن کول ملکل ڈاکٹر جیسا کی میں پہلے بھی آپ سے پوچھ رہی تھی اور اب بھی پوچھ رہی ہوں کہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے لوگ پریشان ہیں لوگوں میں ڈر ہے کہ کہ کورونا وارث تو نہیں ہے ایسی افواہ لوگوں میں فیل جاتی ہے حالکہ کورونا وارث کا کوئی میوٹنٹ نہیں ہے لیکن اس کے بابجود بھی لوگ ڈرے ہوئے ہیں تو میں آپ سے آخر میں یہ کہنا چاہوں گے کہ کوئی خاص سندیش خاص information درشکوں کو دیرہا چاہیں کی 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 آپ رہے اس وارل سے آپ کیسے خود کو بچا سکتے ہیں کیا پروکوشن ہو سکتے ہیں کیا آپ کو کرنا چاہیے بلکل میں کہوں گا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورتی نہیں ہے یہ عام طور پر ہمارے سوسائیٹی میں انفیکشن رہتا ہے وائرس ہوتا رہتا انکا مومنٹ جاری رہتا تو ڈرنے کی تو نیاج کوئی ضرورتی نہیں ہے اور کسی میں بھی جو سیویئر لکشن نہیں پائے گئے عام طور پر پیور بھی دو سے تین دن چار دن میں ختم ہو رہے ہے اور جو سمیز چلتی جاتی ہے اس کے لیے آپ آور the counter drugs تھوڑی دن تک لیں لیکن چار سے پانک دن سے زیادہ ہو تو آپ نے ڈاکٹر سے ملے ان سے ٹریٹمنٹ لیں اور یہ اتمنان کہ اس میں یہ تینجرس نہیں ہے اس لئے ڈرنے کی بلغل ضرورت نہیں ہے اور جو ہماری COVID کے ٹائم میں بچنے کی جو میجر سے اپائے تھے وہ ہم دھیان میں رکھیں نے یادی جالا سیویر ہے تو N95 ہم یوز کر لیں تاکہ ہمارے پریوار میں دوسرے کو نہ ہو دوسرے کو نہ ہو اور تو سوشل دیسٹنسی مینٹین کریں ہم باہر جانا جلوری ہو رہا ہے کی 7 8 days کے بعد تین دن کے بار ٹھیک ہو گیا ہے اور کھانسی جو کام بھی تھوڑا تھوڑا چل ہے تو can go to office also but N95 use کر لیجی کوئی دکت نہیں اور درنے کی تو کوئی ضرورتی نہیں ہے کیوں کی سریوس نیس نہیں ہے بیلکل امید ہے ڈاکٹر صاحب کے لوگوں کو بہت سرل اور ساپ بھاشا میں سمجھ آگیا ہوگا جو در ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہوگا لیکن جو سب سی important ہے وہ سوال میں ضرور آپ سے پوچھ گی اب جیسے fever لوگوں کو ہو سوال پیسیم لے لیتے ہیں یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے بینہ ڈاکٹر کے کنسلٹ کے دیکھ اوور کاؤنٹر ڈرکس نہیں لینا چاہیے پیور کے لیے پیور لیا جا سکتا ہے لیکن اپنے حساب سے رکھئے اور فرکوینسی دن میں چار پانچ بار لیجے بات میری ایڈوائیس ہے کہ یدی تین دن سے زیادہ ہو رہا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور ملی اور دوسرا تھوڑی بہت جو ڈیلرگ دبائیاں ہوتی ہیں آج کل آرام سے تو وہ تین سے چار دن تک ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد اپنے ڈاکٹر سے ملیں انٹی سے ہوتی ہے جو بیٹریہ پہلے جس انٹی بائٹک سے ٹھیک ہو رہا تھا اب اس سے ٹھیک نہیں ہو رہا رہا ہے اس لئے جب تک ضرورت نہ ہو انٹی بائٹک نہ لیں بینہ دکٹر کے ایڈوائز کے انٹی بائٹک لینا ٹھیک نہیں ہے بینہ دکٹر کے ایڈوائز کوئی بھی انٹی بائٹک اگر آپ رکھے تو اس کے نقصان ہو سکتے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں امید ہے ڈاکٹر صاحب کے مارے درشکوں کو بہت ہی آسان بھاشا میں سمجھ آگیا ہوگا اور جو ڈر ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہوگا فیلہ ڈاکٹر 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 صاحب آپ آپ صاحب کو alert رہنی کی ضرورت ہے ساب دھان رہنی کی ضرورت ہے پر کوشن لیجیے اور ڈڑھنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اپنی طرف سے انٹیبائیوٹک مت لیجیے اگر آپ کو تین دن سے زیادہ فیور ہو رہا ہے یا میت ناہی